کموہا پاکستان کو اس ایونڈ میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ جناب محترم محمد امجد چودری صدر انجمن کموہا لاہور جناب حسنات احمد چودری صاحب کمو انٹرنیشنل چودری محمد بشیر صاحب چیرمین میونسپل کمیٹی مانا والا جناب چودری جمیل احمد کمو صاحب چیرمین یونین کونسل جناب پروفیسر نئی مرتضی صاحب جناب محترم خالد عمر صاحب کمو جناب محترم آنایت اللہ خان صاحب جناب محترم چودری سلام دن کمو چیف ارگنائزر کمو یوت فانڈیشن جناب محترم مولانا محمد علیہ صاحب کمو کمو ویل فیر انجمن کراچی اور دگر ممانان غرامی جو اس شاندار ایون پر تشریف لائے سب کو کمو اسوسییشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے مریدکے سے آئے ہوئے مہمان جناب محترم چودری اسلم کمو صاحب سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم سر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پریشیس آڈیا سے سامعین کو روشناز درمائیں براہ کارک پر تشریف لائے آگے پر تشریف لائے اب موفی ورہی بیسوگو بسم اللہ بسم اللہ ہم سر مائک پر تشریف کردو ہے شکپر رہاہی ہر سال مائکم اللہ اللہ مہکم بڑی 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 اللہ میں پر تشریف لائے کیا بڑی روی رکھے ماشاءاللہ سنا اور کھل گیا دو سالے آئے موسیقی 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 اگر ہمیں کوئی برادری اور دوسری برادری والے عزت دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس عزت کو بہا رکھیں تاکہ لوگوں کا جو احتماد ہے لوگ جس طرح فراد کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی بالکل کلیر ہو جائے اور کہیں کہ یہ بالکل مینٹی لوگ ہیں وفادار ہیں دھوکھا نہیں دیتے اور اپنے کام کے ساتھ جب بالکل مخلص ہیں تو یہ ہی ہماری پہ چاہنے ہیں ہماری جھوٹ فراد دھوکھا دئی چیٹنگی ہمارا کوئی شناکت نہیں ہے کہ مو برادری کی الحمدللہ ہماری شناکت ہے کہ ہم مینٹی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں کسی کے ساتھ بے فائی نہیں کی کسی کو دھوکہ نہیں دیا یہ ہماری پہچان ہے اس پہچان کو ہم آگے لے کے ہیں ہر فیلڈ کے اندر ہم آگے ہیں یہ نہیں ہے کہ فیلڈ زینے کے لیے میں اپنے چیپ کیسٹ جنب محترم چودری اختر رسول صاحب سے اتماس کروں گا کہ وہ ذرا سٹیج میں تشریف لائیں شیل وصول کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اتماس کرتا ہوں مولانا علیہ صاحب سے جو کہ کمبو ویلکر انجمن کراچی کے بہت ہی سردرست ہیں جناب ہم میں جناب محترم حریق بشیر موسا ہے جو کہ چیرمین ہے منسپل کمیٹی مانا والا کے سب آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور چودری اختر رسول صاحب سے اپنی کیسٹ کی شیل وصول کرنا ہے ہم میں حاجی محمد یکوب صاحب جو کہ صدر انجمن کموہا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور چودری صاحب سے اپنی کیسٹ کی شیل وصول کرنا ہے میں خالد امر خالی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آگے آئے اور چودری صاحب سے اپنی شیل وصول کرنا ہے میں جنابی محترم چودری افتر رسول صاحب کا مشہور ہوں کہ آپ آئے سر آپ کی چیپ اپ گیسٹ کی شیل ہے اور چیپ اپ گیسٹ کی شیل ہے ہم میں چودری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہم میں چودری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ برائے گرم سٹیج پر آئیے اور اپنی شیل وصول کیجئے ہم ڈاکٹر نمیرو لسن زبیری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ برائے گرم سٹیج پر تشریف لائیے اور اپنی شیل وصول کیجئے ہم میں چودری محبوب احمد کمبو نمبردار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر برائے گرم سٹیج پر تشریف لائیے اور اپنی شیل وصول کیجئے ہم میں چودری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی ام ڈی ہے کمبو انٹرنیشنل آپ سے التماس کرتا ہوں کہ سٹیج پر تشریف لائیے اور اپنی شیل وصول کیجئے پروغرام کے چیف گیسٹ نہائی دی اونریبل ریفرنٹ پرسنیلٹی جناب محترم چودری افتر رسول صاحب جو کہ صدر ہیں انجمن بوہ پاکستان سے میں سر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ دائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سامین کو روشناس فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چودری لائی کمبو صاحب جناب چودری جناب چودری اسلام الدین کمبو صاحب جناب چودری محمد جمیر کمبو صاحب جناب ڈاکرت نمیر الحسن صاحب جناب چودری انجس صاحب جناب چودری انائت صاحب جناب چودری حسنان صاحب جناب تظیم صاحب جناب چودری خانر موش صاحب چودری اکوال صاحب چودری بغل پاشا صاحب قابل احترام تمام میرے بھائیو اسلام علیکم اگر کیسی کا نم رہا گیا تو ہم نے مجھے باؤنا چندر دے یہ دہا ہوسنہ احسن لیکن چوہگ جہاں روشتی ہیں لیکن چوہگ جید ہوسنی جونکہ اللہ تعالی جنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی حق تب نگولوں کے ساتھ بابا بھل احترام نے کہا پھولاں دا تو اتر بنا پھولاں دا تو اتر بنا اتران دا فرکا دریا دریاں بھی جا کے رج کے نا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مکنی جو ترقی اور کامیابی کا راز ہے وہ عجزی میں ہے خود تائیدار کائنات نے عرش محلہ پر اللہ سے کہا کہ میں توفہ لے کر آیا ہوں کیا اللہ پاک جو آپ کے پاس نہیں ہے کیا نہیں میں عجزی لے کر آیا ہوں انکساری لے کر آیا ہوں سب سے بڑی عبادت اگر اپنے دل کے پانچ چیزیں اللہ کی ہیں عزیز صاحب پانچ چیزیں اللہ کی ہیں حسن غرور کمال جمال تکبر اس میں بندے کا کوئی اختیار دیا خدا کی قسم کا بھی کہتا ہوں ایک ایک راہ کے مجمعے نے میرے لئے اسٹیڈیم میں اٹھ کے کلاپن کیا ہے میں نیچے زیان کر کے باپی شنا گیا ہوں اگر ادھر دیکھا اگر ادھر دیکھا تو سینا پھول جائے گا اور جو رب آپ کے شارہ کے قریب ہے وہ بلکل آپ کے سامنے ہاں کھڑا ہو وہ کہتا ہے علف آکڑا شاڑکے شاڑکے نیچے شاڑکے کیا وہ علمڈی جانتا ہے علف آکڑا شاڑکے نرم ہو جا آکڑ نال بندے گرا گار بندے لویا جد شاڑا کے نرم ہویا چاکو کینٹی تے کل ہتھیار بندے اور شاڑی آر پی جمعوریا نو آجزی نال کم ہزار بندے تو اللہ تعالی نے ایک ہمیں خود رسول اللہ نے فرمایا حدیث بلوارک شنو یہ پگڑی آپ نے بندی ہے اس کا بوجھ میرے سر کے اوپر سوار ہے اور میں خود اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہوں کہ آپ نے میں شبلہ علچہ کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اپنے اندر کے انسان کو جنجوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرے کسی عمل سے خدا تعالی کی بارگاہ میں کوئی غرور اور تقبر کا کوئی ایک پہلو بھی نہ آجائے جس سے میں اس کی پکڑ میں آؤ اور خود رسول اللہ کی حدیث ممارک ہے کہ اگر دنیا کے کسی معاملے میں آپ کی انا کو جھڑکا مل جائے کم ہو جائے تو روزِ محشہ مجھ سے لے رہے ہیں سبحان اللہ یہ ایک پہلا سبق ہے اور تنویر صاحب نے دوسرے تمام جو میرے بھائی موہا پاکستان کے ان کی دستار بندی اور عزت افرزائی کے لیے میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گا ہمارے بہت ہی شفیق محترم بزرگ جناب محترم چودری انور کمو صاحب جو کے صدر ہیں کمو ویل فیر ایسوسییشن شخبورہ کے اور ان کے ساتھ جناب محترم حاجی محمد حنیف کمو صاحب جو کے بنیادی مذبان بھی ہے اس پروگرام کے ان سے التماس کروں گا کہ وہ سکریپر تشریف لائیں اور ان کے ساتھ ہمارے لیڈر ہمارے رہنما جناب محترم چودری امین کمو صاحب سے کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہمارے چیپ گیسٹ جناب محترم چودری اختر رسول صاحب صدر انجمن کموہا پاکستان کی کمو ویل فیر ایسوسییشن شخبورہ کی طرف سے دستار بندی اور عزت افضائی کی تقریب کی جا سکے ہمیں التماس کروں گا جناب محترم چودری اختر رسول صاحب سے کہ جناب اس عزت افضائی کو قبول فرمائیے اب میں کمو ایسوسییشن شخبورہ کے شعبہ تعلیم کے جناب محترم چودری ایلیاز صاحب سے اختر رسول صاحب سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اعوذ باللہ من الشطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن جناب اصلا فا معزز ممنانِ گرمی اسلام علیکم میں بغیر کسی تمہیر کے اجازت چاہوں گا کہ سلسلے کو شروع کیا جائے ہمیو... اس دفعہ کمیٹینی ان ی محترک کی طلبہ کو فرد Ximos در U Trans اور ان کی نمائیہ کارکردگی کی بنیاد پر پھر پھر سیکن اور پھر جہاں وہ قضیش نے دیئی ہیں میں ان کا اعلان کرتا ہوں سوہم علی زین کمبو والا حاجی عمدل علی کمبو اور چوری اکتر صور صاحب ان کو اپنے دست مبارک سے انام سے نوازیں گے جناب دوہیم نبیل ساکب کمبو والا حاجی عمدل علی کمبو ان کے برادر زین طیب صاحب انام کے لئے تشریف لائیں اول نام ہے حافظ عبد الرحمان کبو والا محمد یوسف کمبو نمائن کارکرد کے میں تیسری پوزیشن ہے ارحمد خالد اور چوری محمد امجد صاحب انام کے لئے دینے کے لئے جراب ہاں بھی ارحمد خالد کے والا صاحب جو ہیں وہ محمد جو ہیں وہ تشریف لائے شاکر پوزیشن ہے حسامہ یونس کمبو والا محمد یونس اور نمائن کارکرد کے میں کیا حسی یہ دی کوئی نہیں ہے اور اگر ٹائم آئے گا تو ایک ہی جگہ چار ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہم اپنی امیت خود قتم کرتے ہیں تو میرے دوستوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے رہے ہیں اور لیڈرشپ کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کہتا ہوں قوم آتے پیچھے کھڑی ہوگی آپ کو بسا یہ دیمان نہیں دے انڈیو پریسر نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں نے بھی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے یہ ہماری ریکویسٹ ہے دلتی ہے ہم آپ سے یہ دبانڈ بھی کرتے ہیں کہ اس قوم کو سبھالیں قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو چکی ہے کمزوری ہے تو لیڈرشپ کی ہے اور بھائی ریکویسٹ کائنڈی جو بھی ایسے اردو انگلیش کے لفظ ہیں اس کی حساب سے میں یہ ہی ان سے کہوں گا کہ قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ تمام طلبہ جو کہ پوزیشن گولڈرز ہیں ان سے التماز کی جاتی ہے کہ وہ پہلی روح میں آ جائیں یہ جو پہلی روح میں چیز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں اب میں خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مطاعت دوں گا ہمارے بہت ہی محترم مہمان مولانا محمد علیاس کمبو صاحب کے سر براہ کرم مائک پہ دشریف لائے اور اپنے خیالات سے سامعین کو روشناس فرمائیں حضرین و سامین کو السلام علیکم سار کی طور پر بجلنکم شعوب و قبائل لضہار چند نفاظ کتاب اللہ سے جس میں اللہ حفظ نے شات فرمایا کہ ہم نے تمہارے قبیلی اور خانتر بنائی تا کہ تم یہ دوسری کو پہچانو ایک تو وہ پیغامِ خداوندی ہے دوسرا طریقہ شکبر آلوں نے یا دیگر جگہ جگہ جہاں بھی کمو برادری کے پروگرام بغیرہ ہو رہے ہیں انہوں نے اپنایا ہے یہ ایک تعارف کا ذریعہ ہے یاد رکھیں نہ تو میرے پاس الفاظی ہے نہ گرچمک ایک چھوٹا سا میسیج آپ کی وساطت سے آپ لوگوں تک پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی نمیدگی یہاں حاضر ہے ان تک مچانا چاہتا ہوں یہاں کام ہو رہا ہے کمو قوم کے حوالہ سے ان کو خوشامتیت کہتے ہیں اس کو برشت کرتے ہیں اس کو سرہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن کہیں کوئی کمی ہے یا ہو ہی نہیں رہا تو وہاں اگر سوال کیا جاتا ہے تو جواب آتا ہے یار قوم تعمل نہیں کرتی قوم دلچسپی نہیں لیتی میرا آج نہیں آج سے پندرہ یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پھول ہر سو امن کے کھلائیں گے ہم ہم جھکے نہ کبھی ظلم کے سامنے ہم ہے کو ہے گرا اپنا ماضی گوا نہ کسی حال میں ہم نے بدلا چلن گو ہوئی ہم پہ ہے ظلم کی التہا اپنا ماضی گوا پھر ہوا شور کے ملک خطرے ان سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پھول ہر سو آمن کے کھلائیں گے ہم ہم جھکے نہ کبھی ظلم کے سامنے ہم ہے کو ہے گرا اپنا ماضی گوا نہ کسی حال میں ہم نے بدلا چلن جوہوی ہم ہم پہ ہے ظلم کلتا اپنا ماضی گوا پھر ہوا شور کے ملک خطرے سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پھول ہر سو آمن کے کھلائیں گے ہم ہم جھکے نہ کبھی ظلم کے سامنے ہم ہے کو ہے گرا اپنا ماضی گوا نہ کسی حال میں ہم نے بدلا چلن گو ہوئی ہم پہ ہے ظلم کی اٹھا اپنا ماضی گوا پھر ہوا آشور کے ملک خطرے ہم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پاک خون شہیدان کی ہم کو قسم پھول ہر سو آمن کے کھلائیں گے ہم 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 جھکے نہ کبھی ظلم کے سامنے ہم ہے کو ہے گرا اپنا ماضی گوا نہ کسی حال میں ہم نے بدلا چلن گو ہوئی ہم پہ ہے ظلم کی اٹھا اپنا ماضی گوا پھر ہوا شور کے ملک خیصے ہوسو فشاں ایسا خورشید بھی ڈھونڈ لائیں گے ہم تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم موسیقی